اور ماشاءاللہ صبح صبح میری اسپیڈ ریٹی ہو گئے ہیں ان کی ایک دوست کی شادی ہے تو وہ جا رہے ہیں ادھر شام کو بھی آئیں گے کہ نہیں میں کیا اور آیا اب ناشتہ کو بناو کیوں یہ ہو رہا ہے جا شادی پہ رہے ہیں ناشتہ گھر کریں گے بس آپ جا رہے ہیں میں سکون سے آج سوں گے کون سام میں آپ سے حالتے بات ہوگا نہیں نہ گاؤں جانا نہ گجرات کو اندھیری نے وہ حال کیا یہ دیکھیں تو بھی ہمارے ہماشاءاللہ سے زلحج کا چاند نظر آ گیا ہے آپ سب کو ہماری طرف سے زلحج کا چاند بہت بہت مبارک تو مسجد میں بھی دیکھیں ابھی اس سے سٹارٹ ہو گیا ہے سب آئیں گے اور ناتخانی بھی ہوتی ہے یہاں پر بہت مسجد میں بہت سکون ملتا ہے جب بھی آپ جاتے ہو اور نیچے دیکھیں یہ حالو ہے پورے گھر میں کچھ رہا ہے پورے گھر میں خوشی 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 کب سے اٹھیا بھوک لگیا خوشی کو خوشی آ ہم خوشی دعا دعا خوشی دینے مو دعا خوشی دینے ہوں عریبہ مگانے گھڑی ہے دعا خوشی دینے ہوں خوشی جاؤ گی تم عریبہ کے پاس جاؤ گی اچھا میں سوالا دیا ہے اور بھی صبح صبح یہ جناب بھی آگے اسلام علیکم ہمارا مطلعہ براکا تو تو کیسے پر باب کرتی ہوں کیا پس لگتی ہوں ابھی جانب ماشاءاللہ سے اللہ پاک کلا 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 شکر ہے ہمارے جو بچڑے ہیں وہ سہل ہو چکے اور ابھی وہ لوگ جانے والے آپ لوگوں کو ویڈیو شیئر کرتے ہیں تب تک کے لئے دو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنے فرنس کو ہماری ویڈیو بھی شیئر کریں اللہ افیر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گارجیاں پر تو بھی کو دیکھیں کیا سے کھڑا ہے آج بتانی کیا ہو گیا تمہیں کو آپ سب لگ بھی ہماری یوٹیو فیملی آپ سب لگ بھی ہمارے لئے لئے دعا کرنا کہ ہمارے ہمارے بچوں کے نصیب بچوں اور ہمارے گھر میں کبھی وہ نہ آئیں اللہ پاک ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ لگوں کے گھر بھی جونسی پریشنی ساری دنیا کے ہماری یوٹیو فیملی کی گھروں میں جونسی پریشنی اللہ پاکرے وہ ساری دور ہو جائیں ماں کے اللہ سے راجو نے بھی پہن لیا اور اب اس کی باری ہے پھر مسیط والا اور پھر وائٹ والا ابھی وائٹ والا پتہ نہیں کون سے والا پہنے گا اور یہاں پر جو میری کیسے کھڑے تو یہاں پر دوپہر کی چائے ہماری آگے ساتھ میں بسکٹ کی کیونکہ ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے بس چائے پیتے ہیں تو دعا زید کریں کہ مجھے باہر چلیں چیز لے کر دیں کہ پاپا کہہ رہے ہیں چلو آپ کو بلے چلتے ہوں کیلے لے دیتا ہمارے بچوں کو جنا کیلے بہت زیادہ پسند ہیں دعا اور ایمان کو تو ان کے لئے کیلے لائیں باقی گھر کے لئے مسالہ اور کیلائے یہ دعا ہے تھنڈائی کا سمان تھنڈائی کا سمان اور یہ کچھ اور دعا ہے بیپی یہ کس کے اکیلے سارے تمہارے نہیں ایمان کے بھی ہیں ہاں ہیں ساتھ ساتھ کھاؤ ماشاءاللہ سے راجوں کی طرف سندر لگ رہے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ بچوں کو نتھین لگ چکے ہیں اس طرح ابھی جو نے ان کے گلے میں رساہ ڈالنے لگیں یہ نزدیک ہی نہیں آنے دے رہے ہیں اصل میں یہ شروع سے جو نے ان کو بنایا جاتا ہے اس طرح نا ان کی ناک میں یہ نتھ رہ لی جاتی تو ابھی جو نے ہم لٹار رہے ہیں اب تو یہ کافی بڑے ہو گیا تو اب جو نے بہت تکنیف ہو رہے ہیں ان کو اور یہ پاس ہی نہیں آنے دے رہے اب مارتے بھی ہیں تو ڈلت ہو گئی ہیں اب بس رسے ڈالنے راجو تو آرام سے سکون سے اس نے تنگ ہی نہیں کیا بس یہ بلیک والا جو نے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کرے خیر سے جو نہ ہو جائے لیکن یہ تنگ بہت کر رہے سکتے ہیں تو آج ہی سیل ہوئے ہیں رات کو انہوں نے وپاریوں نے کسی بھی ٹائم آنا ہے ایک بجے کا کہا ہے کہ ہم لوگ آئیں گے اور ان کو ٹرک پہ لوڈ کریں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بات نہیں ہو اور ان کو جنرسی ابھی اڈا رہا ہے اور یہ وائٹ والا بلکل نہیں جا رہا کیونکہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی انجیکشن سے کافی فرق ہوئے لیکن وپاری نہیں اٹھا رہے کیونکہ یہ ان کے لئے رسک ہے کہ بھئی اگر سیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا رسک جو نہ آپ کو پتا ہے کوئی نہیں لیتا اگر سیل ہونے والا ہوتا تو وہ لے جاتے لیکن یہ کہنے ہم نے نہیں لے کے جانا اس کو نہ آپ اپنے اس پہ دے سکتے ہیں ذمہ داری پہ تو ہم لے جائیں گے اس کا خرچہ آپ کو بھرنا ہو تو یہ مسجد والے کو بھی نت لگ چکی عرصے سب کو ڈالنے تو میری اسپینڈ کہا نہیں ہم نے دینا ہی نہیں ہے جو بھی ہے جیسے ہمارے گھر یہ تو بس دعا کریں کہ یہ بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور اس کو بھی ہم نے سیلی کرنا ہے کیونکہ یہ جیسے ہی بڑے ہوتا جائیں گے پھر بچوں کو یا پھر گھر میں انہوں نے تنگ کرنا ہے سب کو مارنا ہوتا ہے پھر جیسے بڑے ہو جاتے ہیں تو ابھی جو نا یہ ہو جو رہے ہیں یہ رسہ نہیں ڈالنے دے رہا ہے میرے اسپین کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کب یہ رسہ ڈالے گا اور کب جنبا پاری کر رہے ہیں پہلے کہا ہے کہ میں شام کو اٹھائیں گے شام کو اٹھائیں گے ٹھیک نہیں تو رات کے ایک بجے تو یہ فینل فینل آ ہی جائیں گے تو بس یہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں باقی راجو کا ڈر تھا کہ یہ تنگ کر رہے ہیں اس نے بالکل ہی نہیں تنگ کیا کسی کو بھی نہیں تنگ کیا بس یہ ایک ہی تنگ کر رہے ہیں تو اللہ پاک کرے کہ خیر خیریات سے جو ہنا یہ جائیں ہمارے گھر سے تو دکھ بھی بہت ہوتا ہے جب آپ چھوٹے سے بچڑے کو لے کے پالتے ہو اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کا بھی دل آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے آپ کا بھی لیکن کیا کریں یہ وہ پا رہے ہیں یہ تو کرنا ہی ہے ہمیں تو ابھی دو تین سال یہ ہمارے پاس رہے ہیں آج جا رہے ہیں کچھ ہی پل کے مہمان ہیں ایک ہی رات کے مہمان ہیں تو راجو کی تو بات ہی کچھ اور ہے یہ تو ہمارے بچوں کی طرح ہے تو ابھی عمر کے ساتھ یہ دیکھیں ابھی بھی اس کی دل لگی ہے بس اس نے ٹانگ میں ڈالنے دیا گلے میں نہیں ڈالنے دے رہا تو یہ زندگی ایسی ہے کبھی کچھ ہی تو کبھی غم کبھی اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن جو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے ہماری وہ نہیں گئی کیونکہ منڈی جو کافی گندی ہو گئی ہے منڈی ہو گئی ہے ریٹ صحیح نہیں لگ رہے بس جو نصیب میں تھا وہ آ رہے کیونکہ ابھی ان کو روکتے تو بات میں بلکل ہی نہیں ہے سیل ہوتے اچھے داما پر اور جیسے بپاری پہلے گئے ہیں تو کچھ دیر بیٹھے ہیں فوراں سے پھر سے آ گئے ہیں کہ ابھی جانا ان کو لوڈ کرتے ہیں گاڑی لے کے آئیں لیکن یہ بچرہ سب سے زیادہ جانا ان کو تنگ کر رہے ہیں ایک آدمی کو تو اس نے مارا بھی ہے تو وہ بجرہ بہاری کھاڑ گیا ہے رکا ہوا ہے تو بیٹھے جانا بپاری ہیں رات کے ایک بکٹ آئی میں بچرے لوڈ کرنے کے لئے تو دیکھتے ہیں باقی جانا سامنے جانے کے تو میری ہمتیں نیورین کے تو بس دعا کرتے ہیں اللہ پاک جلے گیا ان کو بھی اس میں سے اچھی روزی دے لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں بس مویشی ہیں انہوں نے جو کھایا پیا اللہ پاک نے ان کا رزق ہمارے گھر تک جب تک لکھا تھا تو تھا اب ختم ہو گیا تو جا رہے ہیں اللہ پاک آگے والوں کو بھی روزی دے بس یہ ہے لیکن جو ریٹ ہم مانگ رہے تھے وہ ہمیں نہیں ملا تو دعا کرتے ہیں آگے والے بھائی جو لے کے جا رہے ہیں اللہ پاک ان کو جو نہ اچھی روزی اس میں سے دے اس میں ہمارے مویشیوں میں سے کبھی چلتی ہوں میں دوسری سائٹ پر کیونکہ بھی راجو جو ہے نا اس کو دیکھ رہا ہے کہ نہ مجھے نہیں کنٹرول ہوگا پھر کیونکہ کل سے جیسے ہی راجو کو دیکھ کر گیا سودہ بنا کر گیا تو راجو جو ہے نا تھوڑا سا پریشان بھی ہے باقی بچڑے بھی سارے ایسے ہی ہیں تو بھی دیکھیں ایک سائٹ پر جمع ہو کے کھڑے لائٹ بھی نہیں ہے یہاں پر تو بچے سارے ہی اٹھ گئے ہیں موسیقی